اٹھاسی ازار من کا وہاں سے ٹوٹ کے اور ان انڈوں کے اوپر آکے گر گیا اٹھارہ کروڑ سینہ کے آپس میں لڑ مری اگنی بان سوٹے لیکن انڈے سرکسیت رہ گئے تو پنی آتما اس پرکار وہ پنی آتما جو تھی پچھلے ظلم ظلمان ترکی پنی آتما تھی اور بیچ بیچ میں ہم بہت سی گلتیاں کر دیتے ہیں جس کے دوسر پرنام بھی بھوگنے پڑتے ہیں وہ ٹٹیری کی یوڑنی میں دکھ پا رہی تھی پرمیشور کبیر جی کی سرن میں کی ہوئی سادنا آپ کے کئی ظلموں تک کام آتی ہے تو ایسے اس نے اپنے سنچت کرموں کو بھی برباد کر دیا اور ان انڈوں کی رکسہ کے لئے وہ بچے ہوئے پھر وہ بھی مر گئے سال پانچار سال کے اندر ان کی مر گئے تو اس پرکار اس کال کے جال کو ہم نے سمجھنا ہے آپ جی یہاں آئے کس لئے ہو یہ دن بچوں کی سرکسہ اور انہی کے لئے اپنا جیون ورث کر رہے ہو تو آپ جی نے بگتی نہیں سمجھیں باؤ یہ نہیں ہے کہنے کا داز کا کہ بچوں میں آستھائے نہ رہے یا ان کی کیر ٹیک نہ کریں نہیں یہ ہمارا ایک کرتو ہے پرماتما کے بچے مان کہ یہ ہمارے بچے نہیں ہیں یہ پرمیشور کی آتمائیں ہیں اس دھنی کے بچے ہیں اور ہمارے کو سیوہ دے رکھی ہے ہم نوکر ہیں اس پرمپتا کے تو اے جی سرونٹ ہم نے کام کرنا ہے ادھکار نہیں جمانا ہم ادھکار ادھک جماتے ہیں کرتو کا پالن کم کرتے ہیں اور ہم ان کو اپنا مان کر دکھی رہتے ہیں کیونکہ ہماری سیوہ لگائی ہے تو ان کے دکھ میں دکھی ہونا ہمارا صبح ہو بنا ہوا ہے کہ جیسے کوئی نوکر ہے اور اس مالک کا بچہ کسی کارن سے دکھی ہے تو وہ بھی دکھ ہوتا ہے اس کو ساتھ میں نوکر کو تو ایسے ہی ہم اپنے بچوں کو اپنا نہ مان کر کے پرماتمہ کا مان کر اس سے ڈرک کے ان کا جو کرتیو کرم ہے وہ پورا کریں اور پرماتمہ کی بھگتی میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے اس میں کمی نہیں آنی چاہیے اس پرکار ہم اپنے اس دینی کاریے کو کرتے ہوئے ملس جیون کے کرتے ہوئے کو کرتے ہوئے بھی ہم موکس پرابط کرنیں گے تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ بچوں کو بھی پرماتمہ کے چرنوں میں لگانا چاہیے اور وہ نہیں مانتے ہیں تو اپنے جیون کے ساتھ کھلوار کرنا بدھی مطا نہیں ہے ان کو ان کے بھاگے پر چھوڑ دیں تو ایسے ہم یہاں سے نکل سکیں گے نہیں تو بچے نہیں مان رہے ہیں ان کا دربھاگے ہے کرمہین ہے وہ وہ تو ڈوبیں گے گیل آپ جی کو بھی لے ڈوبیں گے اسی پرکار اگر بچے ٹھیک لگے ہوئے ہیں مات پتہ بھگتی مارکو سوکار نہیں کرتے ہیں تو اپنے بھگتی کو ان مات پتہ کے لئے برباد نہیں کرنا چاہیے مات پتہ کا کرتیو کرم جو امارا فرض ہے وہ عوصے کرنا چاہیے ان کو پرارتھنا کرنے چاہیے ان کی برائی چھٹوانے چاہیے کوئی اکہ پیوے ہے یا کوئی بیڈی پیوے ہے کوئی سراب پیتا ہے تو ہم پرماتمہ کے بچے ہوگے آپ کو گیان ہو گیا آپ جی کو چاہیے کہ مات پتہ سے رہ رہ کر پرارتھنا کریں بی نمر بھاؤ سے کہ آپ بھی بھجن کرو آپ نام لو کو گیان سناوے ان کو پنیاتمہ ہے وہ مان جاتی ہیں اور پھر بھی کوئی اناڑی ہے مات پتہ نہیں مانتے ہیں تو ان کے ساتھ اپنی بھگتی کو ناش نہیں کرنا چاہیے بات یہ بھی نہیں ہے کہ ان کا آدھر نہیں کرے ان کی سیوہ نہیں کرے خوب کرے اے جے پھادر مدر ان کی پوری سردھا رکھے ان کا ستھکار کرے ٹھیک ہے وہ اپنے کرم کے آدھار سے دکھی ہیں کیا کرے علاج کراوے ڈاکٹر کو دکھاوے سیوہ کرے ان کی پیر دکھیں تو پیر دباوے سر دکھیں سر کی مالس کرے پوری سیوہ کرے لیکن اپنی بھگتی برباد نہیں کرے یہ دیا اپنے موکس چاہیے کہتے ہیں مات پتہ مل جاویں گے مات پتہ مل جاویں گے لکھ چورا سیمہ یہ ستگر سیوہ اور بندگی بھائی پھیر ملنکینا آج ہم ماتا پتہ ہمارے ٹھیک ہے ہم اپنی بھگتیاں شروع ان کو پرارتھ نہ کرے بھگوان سے پرماتما ان کو ایسے کر دو ایسے کر دو سوست کر دو یہ ہم پہلے تو کہا کرتے تھے کہ بھگوان ان کو سوست کر دو اور آپ جی کی بھگتی شروع سوست توشیہ ہو جائیں گے لیکن آپ کی کمائی کا بہت انس بہت زیادہ بھاگ سماپت ہو جائے گا پھر ہمارے اندر یہ آتا ہے کیونکہ عام بالک ہیں اسی لئے کال کے جال سے نہیں نکل پاتے پھر کئی کہتے ہیں بھی ماتا پتا کے لئے کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے جنہوں نے ہمارے لئے اتنا کیا پالے پوسے کیا ہم ان کے لئے دعا نہیں کر سکتے اب یہ تو بالکان باتیں ہیں جو یہ داس آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ مات پتا تو بہت مل جائیں گے گدے بنو گے وہاں مات پتا کتے کی بنیم جاوانگے وہاں مات پتا بے لوگ گائیں بنیں گے وہاں مات پتا اب بگتی نہیں ملے گی پھر وہاں پر وہ پتا جی بھی کی تک گدہ بنے گا اور آپ بھی گلہ وہیں پر گدے بنے پاؤ گے وہ اس کی گردن پکڑے گا اور وہ اس کی گردن پکڑے گا پھر کوئی سے کہ سوٹما نہیں آوگی اب اس گیان کو بالکوں کے اس پرانے آدھار سے نہیں توڑنا ہے پرماتمہ گیان کے انسار پھوک پھوک کے قدم رکھنا ہے اور یہی رہنا ہے تو پھر آپ کچھ بھی کرتے رہو اور انہ سادنہ جہاں اور کر رہے تھے وہ تو ایک انہ کی نہیں تھی یہاں آپ کو بگتی کا دھیر ہو رہا آپ کی سمن کا آپ کی کمائی کا دان کا کیونکہ یہ ساستر انکل سادنہ لیکن ان مریاداؤں کا پالن نہیں کروگے تو آپ اتنا کچھ کما کر بھی یہی رہ جاؤ گے کئی بولی آتمائیں کہتی ہیں ہمارے اپنے ماتا پتہ کے سراد بھی نہیں نکال سکتے انہیں اتنا کچھ کیا ان کے لئے آپ اتنا کر سکتے ہو اپنی دعا نہ سماپت کر کے آپ کے ماتا پتہ بیمار ہیں اے سوشتھ ہیں ان کو دعا نہ کر کے کیول ان کے لئے کوئی ایسا دھارمی گنستان ان کے نمت آپ کرا سکتے ہو یا کھنڈ پاٹ کروا سکتے ہو اس سے بھی ان کو بہت رہت مل سکتی ہے لیکن اپنی دعائیں نہیں کسی کو دینی چاہیے بد دعا بھی نہیں دینی چاہیے وہ بھی ہمارے اوپر بہار بنتا ہماری کمائی نشٹ ہوتی ہے اور صبح کامنائیں بھی نہیں دینی چاہیے وہ بھی ہمارے اوپر بہار ہماری کمائی نشٹ ہوتی ہے ان کو گیان دے آپ کے نکٹ تم جیسے بھائی ہے اپنی بہن کے نعمت مات اور اپنی پتنی کے نعمت مچوں کے نعمت جو نہیں مارک پر لگ پا رہے ہیں ان کے نعمت پاٹ کرا سکتے ہو اس سے ان کو صبح سنسکار ملیں گے پن ملے گا اور ان سے دیرے دیرے ہو سکتا ان کا مائنڈ بھی پریورت پریورتیت ہو جا اور وہ بھی مارک پر تو پناتما پرماتما بتاتے ہیں ایک لیوہ ایک دیوہ دوتم اور کوئی کسی کا پتا نہیں پوتم یہ رن سمبند جڑیا ایک تھا تھا آن سمی سب بار آب جیسے ایک بچہ ایک لڑکا اتنا لائق ہے پتا جی تو دارو پی ہوئے اور تاس خیل سار جن بولا ہے تو لڑن نہ ہو جا اور بیٹا اس کی سیوہ کرتا ہے کماتا ہے پتا جی سراب پیتا ہے تو وہ پتا جی اس پوتر سے پچھلے جنم میں لیا ہوا کیا ہوا جو کچھ اس کا اپنا پرابط کر رہا ہے ایک بیٹا ایسا ہے ماتا پتا کمار رہے ہیں اور وہ روتی رہتی ہیں بیٹھ کر وہ مانتا نہیں ہے تو پچھلے جنم میں اس ماتا پتا نے ان کا کوئی لے رکھا تھا اب وہ پورا کر کر چھوڑ لگا تو ایک لیوہ ایک دیوہ دوتم کوئی کہو کا پتا نہیں پوتم یہ رن سمبندی جڑا ایک تھا تھا رن ایک آپ کی مرتی ہوگی نہ جانے کہا جنم ہوگا بیٹے کی مرتی ہوگی پتا نہیں سنسکار بس کہا جائے گا کون سے دیش میں جنم ہوگا ان سمیس بارہ بارٹ 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 مانے رستے الگ الگ رستوں پر جاؤ گے پھر نہ جانے کبھی ملو گے نہ ملو گے کسی جنم ہیں ان سب باتوں کو ویچار کر کے پنیاتم اپنے موکس کرانے کے دیشے کو لکسے کو پرابط کرنا ہے آج جو یہ سواگم چل رہا ہے تین دن کا اس کا ویسے تو ہم مہینے میں دو بار کرتے ہی تین تین دن کا اس کا اکویس اپلکس ہے کہ اس دانس کو فالگن کی اماؤسیہ والے دن اپدیش پرابط ہوا تھا گرو جی سے نام ملا تھا پرماتمہ کہتے ہیں جا دن ست گرو بھینٹی ہو وہ دن لے خیجان با کی سمیں گوا دیا بنی گرو کے نام پرماتمہ بتاتے ہیں کہ جس دن آپ جی کو پورن سنت سے اپدیش پرابط ہوا آپ کا وہ جنم دن ہے وہ آپ کا ہیپی برث ڈے ہے باقی جو ہم پہلے لوک وید کے آدھار سے برث ڈے منایا کرتے تھے وہ ہم نے اب نہیں منانا اس کو ہم خود اپی برث ڈے ماننا ہوں تو بڑا دکھ تھا ہمارے اوپر قیر ڈوٹا زنم ہوا نہ کتنے کرشت جی ان پر آ آنگے کوئی بچہ ہو گیا تو مر جائے گا کوئی بچے گا نہ بچے کوئی بیماریاں سو پرکار کی سمسی دن رات دھکے کھانے وہ کونسا زنم تھا وہ کونسا ہیپی برث ڈے تھا وہ بریان ماتی ڈے تھا اور اس نام ہیپی برث ڈے منایا کرتے اب جس دن آپ جی کو اپدیس ملا وہ نوٹ کر لے آپ کا وہ ہیپی برث ڈے ہے اور سو سو بی یاد رکھ ہے بگوان کیسے پرابت ہوا وہ دن جس دن آپ کی سرن ملی مالک تو آج وہ یہ دن جو معوشہ والا فالگن ایپی ڈے ہے جس دن اس دن کا ادھار ہوا گردیو جی نے اپدیس بکسیس کیا اب یاد آتی ہے اس دن کی مہتو آج یاد آتا اس دن کی مہمہ جو نہ ملتا وہ دن یہ سترہ فروری حالگن اماؤشہ سن انیس سو اٹھاسی کو اس داس کو اپدیس ملا تھا آج تیئیس ورس کا ہو گیا یہ داس ویسے شریر کی آئیو لگ بگ ساٹھ ورس کی ہوگی لیکن اصلی آئیو اس داس کی تیئیس ورس ہے اس سے پہلے جو جو جیون تھا وہ منوش کا نہیں پسو کی طل تھا پسو بھی وہی کرم کرتے تھے یہ داس بھی وہی کرم کرتا تھا اور جس دن سے گرو ملے ہیں اپدیس ملا ہے اس دن سے ہم ہمارا جنم ہے ایک اپدیسی پریوار کی لڑکی کسی ان اپدیسی پریوار میں بیاہی گئی ان کا سنیوگ ہو گیا ان کے گرو جی ادھر جا رہے تھے گھر والوں نے کہا کہ گرو دیو آپ کی بیٹی وہاں گئی ہے ادھر سے ہوتے جانا وہ مانتے نہیں ان کو کچھ سکھ دینا تو وہ گرو دیو ان کے گھر چلا گیا اس دن نے تو اس کا پتی تھا نے اس کا سوسر کہیں باہر کھیتوں میں گئے ہوئے تھے کسی کام بس باہر گئے ہوئے تھے ادھر سے کیا تھا گرو دیو وہاں پہنچا اس نے پوچھا کہ بیٹی ساسو ہے تیری اور ساسو وہیں بیٹھی کہا جی کتنے ورس کی ہے چھے مہینے کی چھے مہینے کی ہے میری ساسو اچھا اور سوسرا بلا سوسرا تو سی نہیں اور پتی بلا پتی بھی گو نا اچھا سوسرا